موسیقی آدھا برزے پروگرام آئینہ میں آپ کس تقبالے ہیں ناظرین فرق نہیں پڑتا اگر کوئی خدا کو نہیں مانتا فرق نہیں پڑتا اگر کوئی بھگوان کو نہیں مانتا فرق پڑتا ہے جب بھگوان اور خدا کے بنائے ہوئے انسانوں کو زمین پر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ان کی جائدات ان کا خون بہت جب زمین پر بہتا ہے تب فرق پڑتا ہے بھگوان کو بھی اللہ کو بھی فرق پڑتا ہے جب ہمارے نوجوان ڈگری لے کر نوکریوں کی تلاش مندر بھٹکتے ہیں فرق پڑتا ہے جب شہر میں چار دن پانچ دن کے بعد پینے کیلئے پانی ملتا ہے شہر کی شہر کی سڑکوں پر کچھرے کی امبار لگ جاتے ہیں فرق پڑتا ہے اور اس سلسلہ جاری ہے وکاس پر بات نہیں ہوتی مدو پر بات نہیں ہوتی اور اس طرح نفرندوں کی سیاست اپنے اروچ پر پہنچ جاتی ہے کیا وجہ ہے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہمارے پاس ہمارے شہر کے سکولر ایک بدیوان ویکتی ایک انٹیلیکچول جنہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہے اور ان کی کتابوں کو سارے دنیا میں ماننے تا ملتی ہے ان میں جنہ ورسس گاندی ہے شرط پار پر حالی میں انہیں ایک کتاب لکھی ہے اور اسے کئی کتابوں کے منصف ہے جناب شیشرہ چوہان صاحب ہم اس مدیو پر ان سے بات کریں گے سر آپ نے ہمیں وقت ہی ہے اس کے لیے بہت بہت شکریہ سر زمین پر دھرم کے نام پر جتنا خون بہایا گیا تاریخ گواہ ہے اتنا خون کسی اور چیز کے لیے نہیں بنایا گیا اور وہ سلسلہ جب سے دنیا بنی ہے تب سے اب تک سلسلہ جاری ہے کیا وجہ آپ کو لگتی ہے اہم وجہ پہلی وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ تھرٹین سنچوری سے لی دیا جو جو ہے پاور گریبنگ یہ اس کے پیچھے ہے اور پھر پاور گریبنگ کے لیے کیا 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 جا سکتا ہے اس کو اپنانا ہندوستان میں پاور حاصل کرنے کے لیے آپ محمد گزنی سے لیجئے تم آتما گانج تک لیجئے لوگوں کو ایموشنل موٹیویشن کیسا کر سکتے ہیں یہی دیکھا جائے گیا ہے اور یہاں ہندوستان میں ایموشنل موٹیویشن یہ صرف دھرم کے نام سے ہوتا ہے دھرم ہر جماعت کے لیے ہر کاس کے لیے کلیٹ کے لیے کمیونیٹی کے لیے یہاں اتنا ایمپیکٹ پیدا کر چکی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے کتنی بھی پرگتی ہو لوگ اس کے باہر آنہی رہے یہ کیا اور دوسرا یہ ایموشنل جو ہے دھرم کروں اس کی آج کے زمانے میں ڈیموکرسی میں پہلے تو راجے شاہی تھی راجہ مہاراجوں نے کیا آزادی کے بعد جیسے جیسے سال بڑھتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ایموشنل سنٹیمنٹس کو میں یہ کہتا ہوں کہ بلیک میل کیا جا رہا ہے اور وہ بلیک میل اس لیے کہ یہ کمرانوں کو پالیٹیشن کو اچھی تاری معلوم ہوا ہے کہ بھئی اگر دھرم کے نام پر بلیک میلنگ کی جائے تو وہ ستہ قابض کرنا جو ہے بہت آسان ہے پھر اس کے ساتھ انہوں نے اور فیکٹر جڑا دیئے جس میں سے پھر اہم فیکٹر جو ہے وہ ذات کا ہے پہلے دو چار الیکشن اگر آپ نے ریکھیں ہوں گے فیبٹی سیون سکس تک کے تو ذات فیکٹر اتنی نہیں آتی تھی الیکشن کے زمانے میں لیکن لاسٹ گئے تین چار الیکشن پارلمنٹ کے آپ دیکھیں گے یک سٹیٹ کے دیکھیں کہیں کہ دی ذات فیکٹر بہت مضبوط ہوا ہے ذات کے بیسیس پر جو ہے ریپریزنٹیٹو چھونے جاتے ہیں اور ڈالے جا رہے ہیں اور مانگے جا رہے ہیں اور لوگ بھی اپنی ذات کے لوگوں کے لیے وہ ڈالے جا رہے ہیں ایک طرف یہ فیکٹر اور دوسری طرف یہ ریلیجن کا فیکٹر میں نے امریکہ میں کہا تھا میرے ایک راک میں کہ دنیا میں جو ہے یہ ریلیجن سیڑ جو ہے وہ سب شانتی کا ماحول خراب کر رہے ہیں میں نے بہت ہی بہت ہی سخت وہاں یوز کی تھی جس کی ریاکشن بھی ہوئی تھی کہ یہ ریلیجیس ہیڈس ریلیجیس ہیڈس نہیں رہے بلکہ یہ ریلیجیس مافیاس ہو گئے ہیں اور پولیٹیکل مافیاس ریلیجیس مافیاس یہ سب جو ہے سوسائیٹی میں جو ہے کیا سکو کرتے ہیں کہ آمن پائدہ نہیں ہونے لیے یہ دیموکریسی ہمارا فیرم تو دیموکریسی کا ہے ہن میں ہے ملون گاریس운 ملکہ بلکہ یہیے تو دیموکریسی کے لیے یہ کہاں تک صحیح ہے تو کم ہم غلط راستے پیچا رہے ہیں نہیں دیموکرسی کا جو دیموکرسی تو ہونی چاہیے لیکن دیموکرسی کا implementation دیموکرٹک پرنسپل سے ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا ہے دیموکرسی has been perverted into mobocracy ڈیفیکٹ یہاں ہے اور یہ ڈیفیکٹ اس لئے پیدا ہوا ہے کہ اب جوارلال نیرو کو کوئی کچھ بھی کہے اس میں مربیت ہو سکتے ہیں لیکن جوارلال نیرو وہ جو دیموکرٹ اور ڈیموکرسی کی جو اس نے یہاں ستاپنا کی ہے وہ سی کا اثر یہ ہے کہ دنیا میں جہاں جہاں ڈیموکرسی لاغو کی گئی ہے وہ چند سب کہیں دو چند سب کوئی پاس سال کہیں دس سال it's a matter of years لیکن collapse ہوتی گئی ہندوستانی ایک ملک ایسا دنیا میں ہے کہ اتنے سب factors کام کرنے کے باوجود بھی ابھی ہے ڈیموکرسی قائم ہے اور ڈیموکرسی قائم اس لے بھی رہے گی یہاں ایسا مجھے لگتا ہے ڈیموکرسی قائم ہے کہ لوگ جو ہے وہ کانشیس ہوتے جا رہے ہیں ڈیموکرسی قائم ہے وہوٹنگ کے بارے میں لوگ بہت کانشیس ہو جا رہے ہیں ان کی پہلے تو کیا تھا یہ جو چند تھا بیل ہو گاڑی ہو یا جو بھی چند تھا اس پر جو ہے لوگ مت دیتے تھے چاہے کوئی کوئی کھڑا جا آپ کو مالوم ہے پتہ نہیں مجھے لیکن میں اس کا چشمدید گوا ہوں اورنگ آباد کے پہلی پارلیمنٹ کے لئے جس آدمی کو کھڑا کیا گیا تھا وہ آدمی اورنگ آباد میں کبھی بھی نہیں نہیں آیا تھا کیا نام تھا ہمدھ اس یبی تیب جی ان کو یہاں سے ٹکیٹ دیا گیا اور چن کیا گیا اور وہ گوین بھائی شراف کو ہرا کر چن کر آئے تو چند پہ چند پہ چند پہ تھا چند پہ تھا لیکن تب کے حالات تھے لوگ بھی ویسے تھے بائیندار جو کینڈیڈیٹ سیلیکٹ کیا جاتے تھے ان کا کردار دیکھا جاتا تھا بیگراؤنڈ دیکھے جائے ہم اس طرح دیکھیں سر کہ آج جو مدے ہیں آہ ترقی کے مدے ہم بات کرتے ہیں یا ہمارے نوجوان کے نوکلیوں کے بات کرتے ہیں ہماری سڑکے ہمارے لئے پینے کا پانی یا ہمارے جو کچھرے کا جو سوال ہماری سیڈی کے بات کریں تو یہ سارے مدے اس طرح کے واتاورن میں ہندو مسلمانوں کے نفرت کے بیچ میں جو پہلائے جاتی ہے جان بوچ کر یا جو بھی ہیں اس اس کے بیچ میں بہت پیچھے رہ جاتے ہیں صحیح ہے تو پھر ہم پیچھے جا رہے ہیں یا پھر ہم طرح کے طرف جا رہے ہیں نہیں طرح کے طرف سے تاتا سوال ہی نہیں ہے یہ جو مدے آپ نے اٹھا ہے یہ مدے جو ہے حل کرنے ہی نہیں ہیں کیا وجہ لگتی ہے ان کو سٹیگنٹ رکھنا ہے آگر جیسے ہی امپلائیمنٹ کا پرابل میں ہمیں کہہ رہے ہیں آج ترونوں میں نوجوانوں میں یعنی میں بیان نہیں کر سکتا کہ ایمپلائیمنٹ کی کیا حالت ہے لیکن ایمپلائیمنٹ پروائیٹ تو ضرور کیا جا سکتا ہے وعدے بھی کیے جا رہے ہیں سکیمز بھی نکالے جا رہے ہیں تو پھر ایمپلائیمنٹ ہوتا ہے کیوں نہیں کنے نہیں چاہتے ہم نے یہ کیا لیکن آپ دے ضرور رہے لیکن جب دے نہیں کی نوعبت آتی ہے تو پریکٹیکل کامیر رہے ہیں یہ فیکٹریں تو اس طرح کی حالت ہے آپ کو آگے فیوچر بھی کیا لگتا ہے فیوچر دیکھئے مجھے صاف ایسا لگتا ہے کہ جب تک ہمارا نوجوان ان سب پولیٹیکل ہاتھ سندوں کو سمجھے گا نہیں اور دوسری طرف جنتا جو ہے جنتا جو ہے وہ کانشیس ہوگی نہیں ان کی کانشیس نے ضرور پیدا ہوئی ہے لیکن وہ الیکشن کے پیریٹ ٹک پی رہتی ہے ان کو یہ بہت اچھی طرح معلوم ہوا ہے کہ کس کو ہرانا چاہیے وہ ہرانا دیتے ہیں لیکن کس کی ٹکے کس کو لانا یہ چاہیے اب اس کے وزاران تو آپ کو بھی رکھوار میں رائٹ فارم اندیرا گانڈی کو اپ ڈیٹ تو دو باتیں اس ملک میں ہونا ضروری ہے ایک نو جوانوں میں جو ہے ایک ضرور پیدا ہونی چاہیے ان کی سمجھ میں آنا چاہیے کہ ہم کو کیول ورگلایا جا رہا ہے ہم کو صرف پولیٹیکل پرپوسز کے لیے جو ہے استعمال کیا جا رہا ہے اور یہ استعمال کرنے کے لیے ان کو جو شارٹ کٹ بتا جا رہے ہیں جس میں وہ آ جاتے ہیں شارٹ کٹ کیا ہے آپ جو جانتے ہیں کہ بھئی ان کو پیسے کی لالت میں ڈال رہے ہیں تھوڑے در کے لیے ان کو سمجھنا چاہیے یہی سمجھنا چاہیے کہ بھئی وی آر بینگ ایکسپلائٹیٹ فورے شارٹ پیریٹ فورے پرٹیکلر کورس اس کے باہر ہم کو آنا چاہیے آنے کی ضرورت ہے تھرہ اگر ہم دیکھیں گے پیچھلے چودہ پندر سال سے جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں دس بارہ سال سے جو بھی ہو رہے ہیں تو کہنا کہیں جو اپنے آپ کو سیکولر اور ڈیموکریٹک پارٹی کانگریس کہلاتی تھی تو ان سے بھی بہت ساری غلطیاں ہوئی ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو آج اس طرح کا مہور بنایا ہے اور جو ستہ ان کے ہاتھ سے چھلی گئی ہے جب کانگریس آزادی کے لڑے لڑ رہی تھی تب بہت سارے لوگ ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے ایک اکیلی پارٹی تھی لیکن جیسے ہی اپوزیشن سٹرونگ ہوتے گیا اور آج جو جو بتا رہی ہے وہاں جس طرح کانگریس مکت بھارت کی بات کی جا رہی تھی جس پارٹی کی طرف سے تو تقریبا کانگریس مکت بھارت تو ہو گیا ہے لیکن کانگریس کی جو فلسوفی تھی وہ ختم نہیں ہوئی ہے نہیں لیکن کوشش جاری ہے تو یہ ملک کے لیے کانگریس کی جو فلسوفی ہے کیا ضروری ہے لیکن آج جو بدلاؤ لانا چاہتے وہ ضروری ہے دیکھئے کانگریس کے بارے میں مہتما گاندی اتنا شروع آدمی تھا اور اس کی سوچ جو ہے سنچوریس آگے تھی اس نے کانگریس کو جو ہے ایک ڈیزیز رہتا ہے پیٹ کا ایمی بی گروپ کا جو کیور کرنے کے بعد کچھ دن تک اچھا ہو جاتا ہے کچھ سال تک اچھا ہو جاتا ہے لیکن پھر وہ اُبھر رہا تھا تو اُت زمانے میں مہتما گاندی اور کانگریس کا ایکویشن جو کیا گیا تھا کہ مہتما گاندی نے کانگریس کو کانگریس کو ایمی بک بنایا ہے مہتما گیا ہے یہ ٹرانزیشنل پیریڈ سے میری سرڈی یہ کہتی ہے یہ دیش میں جو ہے سیکولاریس کی جو بات آپ نے کیا جس فارم میں بھی سیکولاریزم آج ہے بھلے وہ اس کو کچھ لوگ سیڈو سیکولاریزم کہتے ہیں لیکن سیکولاریزم برگرہ رہا ہے ہے یہ بھی ہے آپ تیکھیں گے کہ کانگریس میں آج بھی ایک فیلاسفی نیشنل فیلاسفی یہی ہے دوسری طرف جو فیلاسفی ڈیولپ ہو رہی ہے وہ ہندو تبکی ڈیولپ ہو رہی ہے اگر یہ ہندو تو وہ ورسس سیکولاریزم ہندو وہ اگر بڑھتا گیا اور سیکولاریزم گھٹتا گیا تو اس ملک کے حالت بہت بوری ہونے والی ہے نظر تو ایسے ہی آ رہے ہیں اور جو ڈیموکریسی کے لیے یا پھر جو ہمارے انٹیلیکٹویل سے جو یہ سارے خطرات سے واقف کرواتے رہتے ہیں اپنی لیکن دورہ اپنی جو بھاشنوں کے دورہ جیسے آپ جیسے لوگ ہیں تو وہ کہیں نہیں کہیں ہاشیے پہ نظر آتے ہیں ہاتاش نظر آتے ہیں کیا ہو جائے نہیں یہاں کا سب انٹیلیکٹویل کی جو بات آپ نے کی ہے اندوستان میں دو ٹائپ کے انٹیلیجنس ہے ایک انٹیلیکٹویل ایسا ہے کہ جو اپنی بدھی کا اپیوک تو کرتا ہے کر رہا ہے لیکن اس بدھی کا اپیوک جو ہے اپنے پرسنل گین کے لیے بھی کر رہا ہے جو پارٹی پاور میں ہے ان کی طرف وہ اپنا جھکاؤ جھکاؤ ڈال رہے ہیں اور جھکاؤ اس لیے بھی ڈال رہے ہیں کہ پارٹی ان پاور میں ہے ان کی انٹیلیجنس کا استعمال کرنا چاہتی ہے دوسرا انٹیلیکٹویل ایسا ہے جو ڈسپیشنیٹ ہے بلکل ایمپارشن ہے اس کو جو صحیح لگتا ہے وہ صحیح کہتا ہے جو غلط لگتا ہے وہ غلط کہتا ہے وہاں نہ پولیٹیکل پارٹی وہ بیچ میں لاتا ہے نہ پولیٹیکل پرسنلیٹیز بیچ میں لاتا ہے لیکن ان کا پرسنٹیج اب اتنا کم ہویا ہے تو انہوں نے کتنی بھی کوشش کی تو کم پڑ رہی ہے تو وہ اس کا اثر ہونے والا لے گا یہ یہ جو ہے یہ ہشے پر کم آتا ہے اس کو جو ہے تیلٹ کرنا چاہیے یا تو آپ اس طرف تیلٹ کیجئے یا اس طرف تیلٹ کیجئے but that will depend on the integrity of the intellectuals that is what I feel even this may not be like by people but this is my honest opinion جس طرف ہم دیکھیں گے پچھلے چار پاس سال سے مدے جس طرح کے اٹھائے جا رہے ہیں ٹیپل تر رہا کے اور اعزان دینے کا معاملہ ہے نماز پڑھنے کا معاملہ ہے مانورٹی سے جڑے ہوئے مدوں کو اٹھا کر اس کے جو ہے تو سیاست چل رہی ہے نہ کہ ہمارے ترقی پر چل رہی ہے ابھی جو مدہ ہے کیونکہ آپ اس ٹاپک پہ بہت جانتے ہیں علی گرل مسلم ملٹی کا جو مدہ ہے وہاں پر جینہ کی تصفیر کو لے کر جو کہ آدھا جس کے پہلے سے آدھا دن کے بعد وہاں سے لگی ہوئی ہے ابھی ہی مدہ کیوں بن گیا ہو اور کیا ہو جائے اور آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ بہت ہی سمپل آئی ہے ایسے پولیٹیکل ایسے پولیٹیکل ایسے پولیٹیکلی ایسے پولیٹیکلی جینہ کی سٹیڈی نئی کی کرسی نے اگر کی ہے میں یہ نہیں سمجھتا ہے کی نئی ہوگی ضرور کی ہوگی لیکن یہ کہا ہاتا ہے انگریزی میں جی you can wake up a person who is really sleeping but you cannot wake up a person who is pretending to sleep جو سو رہا ہے اس کو اٹھا سکتے ہیں لیکن جو اٹھنگ کر رہا ہے سونے کی اگر جینا کو صحیح روپ سے جیسا میں نے اپنے کتاب میں پریزن کیا ہے جینا جینا never wanted to create pakistan do you know this he was out and out nationalist right up to 1937 اور آپ کو ایک انسٹن زینہ کا میں کہتا ہوں کہ انہوں نے تلک پر جو دیش دروہ کی کیس کی اس کی پیروی جینا نہیں کی لوگ پانے تلک کی پہلی پیروی میں وہ ہار گیا اپیل کی اپیل میں جیت گیا یہ جج کے سامنے یہ کیس کی وہ جیسٹیس داور اس کا نام تھا تو پہلے اس میں اس نے اس کو سزا دی تو وہ سزا کا ریوارڈ بول کر بیٹیش گورنمنٹ نے ان کو نائٹ ہوت کا کتاب دیا تو جب وہ ان کو نائٹ ہوت کا کتاب دیا تو بامبے ہائی کور بار اسوسییشن نے ان کو ان کے آنر میں ایک ڈینر رکھا اور وہ سرکولر سب وکی لوگ کو سرکولیٹ کیا انوائیٹ کیا جینا کے ساب جینا کے پاس جب وہ سرکولر گیا تو اس نے اس پر لکھا سچا کتاب دینیوارڈ کیا مباشر ہے آپ کے سینètres خود باشیند که کچھ نہیں التیاری تک مویدت آج جینا فرمار21 جینا حقوق ہیں ط Punk پاس جینا 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 پاس چیزا جینا پاس کی نسک پاس جینا پاس جینا پاس کو nelle ایک ہورہ جینا پاس جینا پاس بہendo AKA سبیش رکھا اور دیچاری تاریخ طول مور کر لوگ پیش گیا امدا OUR history has never been a true history it is a project in history جس کے سبتہ رہی اس پیریڈ میں اس کو جو سائے گئے پہلے بھی ہوا آج بھی ہوا رہا ہوں جینہ کا دوسرا ایک حضارن میں بتاتا ہوں کہ انیس سو چار میں جینہ نے انڈین پولٹکس میں انٹری کی اور جو کانگریس کا سیشن انہوں نے اٹین کیا تو اس میں گوکلے نے جو سپیٹ کیا اس سے زینہ اتنے کیا بلتے اس کو پربابیت ہوئے ہیں کہ انہوں نے کہا گئے کہ I would like to become مسلم زینہ مسلم تلک تلک یہ فیلنگ دیکھیں سرو جینی نایڈی نے ان کی جو بیاغرافی لکھی ہے اس کا ٹائٹل یہ تھا محمد علی جینہ ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونیٹی دادہ بھائی نورو جینے بھی ان کو ایمبیسیڈر آف ہندو مسلم یونیٹی کا انڈیا ویل گیٹ ڈومینیان ریپبلک دے ہندو سائن مسلم یونیٹ یہ جینہ نے کہا پھر یہ جینہ کمینیلس پیسے ہوا یہ تو سوال ہے یہ بڑا سوال ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ انیس سو سیتیس میں نائنٹی ستھٹی سیون میں جو الیکشن ہوئے وہ الیکشن میں کانگریس پارٹی چیت کر آئی ہر جگے اور ویل بیگ میجورٹی سے تو نیروڈ نے جو ہے ایک اپنا کیا بولتا ہے statement کیا یہ بہت بڑا کیا yes congress is now powerful statement کیا statement کیا in india there are only two parties congress and the british congress and the british and fight for democracy is between these two parties جینہ کو بہرہ جینہ immediately shot back to Nehru Nehru must remember that there is third party and that is muslim league and the muslim league can be ignored by congress and Nehru only at their disaster and peril from this day jinnah became which converted into and 1940 lahor session lahor session resolution پاس کیا and there he on the top of his vice declared no power on earth can prevent creation of pakistan no power on earth no power on earth no power on earth neheru had planned to become prime minister right right from 1928 no power on earth no power on earth جو اس کو گھروم کیا اس سے دو لوگ ان کے راستے میں تھے جن کا وہ ان کو در تھا کہ یہ مجھے پہلا پرائم منسٹر نہیں بننے لگا ایک تھا سردار پٹے دوسرا جینہ دوسرا جینہ تو تاکٹک تنتر نہرو نے اڈاپٹ گیا تھا 1958 سے سردار پٹے لکھو تو بہت ہی سکل فولی اس نے ایلیمیٹ کیا پٹی سپ میں جب دکھ رہا کہ آزادی آنے والی ملک آزاد ہونے والا ہے تو ایک پریس کانفرنس میں مہتما گاندی سے ایک ستیٹمنٹ کروا لیا پریس نے پھوٹا کہ who will be india is getting an independent who is going to be your hair تو اس نے کہا کہ جوار لال جوار will be my hair تو یہ پبلک کمیٹمنٹ کروا لیا he became free form سپسیہ ست ہوئی ہے اب یہ رہا جینہ جینہ اگویسٹک بہت تھا جواری اگویسٹک اب یہ بھی سہی ہے ایم پیشنل کر رہا ہوں میری سڑی بہت ہے اگویسٹک بہت ہے اور اگویسٹک بہت ہے اس کے مطرونے جواری اگویسٹز ہندوستان کی ہے جب اکرنڈ بھارت ہوا کرتا تھا اور آج اس کو جس طرح پیش کیا جاتا ہے تو یہاں پر تو بہت زیادہ فرق نظر آتا ہے اور اس کا جو تو آج کے سیاسی جماعتیں جو فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہیں یہاں تک تو ٹھیک ہے لیکن صرف اس سفر میں نقصانت اور فائدہ زیادہ نقصانے زیادہ فائدہ ہے نقصانے کس طرح کی نقصانت اب ماسیج کی کیا حالتیں دیکھئے نا دیکھئے دیموکرسی کا بیسک پرنسپل جو ہے وہ ویل فیر آب دی پیپل ہے اور دیموکرسی میں سٹیٹ کو جو ہے ویل فیر سٹیٹ ہی کہا جاتا ہے تو ویل فیر آب دی پیپل کا ہے پتائی مجھے نظر تو نہیں ہے کسی بھی فیل بھی لیجے نا کسی بھی فیل بھی لیجے یا ستیر سال میں لوگی کے سٹینڈر آف لیویں کھی چاہتے ہیں جس درست ر کرن ویلپ بڑھنا چاہتے ہیں اس طرح تو نہیں بڑ flat لیکن کس حد ور آئے نہیں بڑھا کرنے کی介ф leben آئے ۔ نہیں ایوروپ سے اور ان سے کمڑھنے کوрما پیرو جئے ۔ نو 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 ایوروپ ہنڈیا میں سیونٹین این ہاف پرسنٹ لوگ ورسیت کتنے ہوئے ریسٹ سیونٹین این ہاف پرسنٹ لوگوں کا سٹینڈر کیا ہے ان کے آمد نہیں کیا ہے اور یہ ریسٹ کی جو ہے ایٹی فائی پرسنٹ کی کیا ہے یہ کہاں ہے وہ کہاں ہے ہندوستان کے دولت جو ہے وہ تو ریپورٹس ہے نا ایٹی فائی پرسنٹ کیا ہے ایٹی فائی پرسنٹ کیا ہے کہ یہاں کی دولت جو ہے کتنے فائمیلیز میں تو یہ کٹا ہوئی ہے تو what I'm bringing at کہ بھئی دیمکرسی is the only form of government which is needed in 21st century or even 20th century but دیمکرسی should be implemented for the welfare of the people not for the welfare of the classes تو جب تک یہ بدلے گا نہیں تب تک جو ہے یہ حلت رہی ہے اچھا یہ بدل ایک منٹ یہ بدلنے کی اچھا نہیں ہے دیکھو اچھا نہیں پولیٹیکل پارٹی اچھا نہیں پولیٹیکل بگ بات اس کے بولنے اور کچھ میں فرق ہے یا نہیں تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ڈیش کسی کے سامنے نہیں ہے دن lame تک سامنے نہیں ہے کسی کے سامنے سامنے ہیں کسی کسی کے سامنے sickness کسی کے سامنے ہ من خود ملکہ پاور and pleasure is there any political party or political leaders who are free from this who are away from this جواب جو ہے یہاں خان صاحب نگیٹیو میں آئے گا سر وقت کے کمی ہے آپ سے آخری سوال اس طرح بستاندر آخری سوال یہ ہے سر کہ اس سارے معاہل میں آپ چونکہ آپ جانتے ہیں آپ نے کافی کچھ دیکھا ہے دنیا دیکھئے آپ نے بہت سارا لکھا بھی ہے کتابی بہت ساری آپ کی آئی ہے ہمارا دیش جس دشاں میں جا رہا ہے تو آپ کو ہمارا فیوچر کیا لگتا ہے فیوچر ہے مجھے امید ہے لمبی ہے غم کی شام مگر شام ہی تو ہے بالکل ہے اور وہ امید مجھے نو جوانا سوال ایک دیکھیں ایک اور پہ مجھے ایک کہاوات یاد ہاتی ہے جو آپ کے سوال پر لاغو ہوتی ہے ابراہم لنکل نے یہ کہا تھا ان شورٹ میں کہ ایک اور ایک فیلوسفر نے کہا تھا اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا ہمارا ایک اور ایک فیلوسفر نے کہا تھا اس کا نام مجھے یاد نہیں آرہا اس کی مجھے ہنڈیڈ پرسنٹ امید ہے اور جس روز یہ جاگرتی ہوگی اس روز بدلا ہو جائیں گے ڈیش کا پکچر بدل جائیں گے نوجہانوں کی بہت بڑی ذمہ داری جس طرح سن نے کہا ہے اور نفرتوں کی سیاست دلوں میں نفرت پھیلانے کی سیاست بہت دن تک چلنے والے نہیں ہیں کیونکہ ہر وقت ہم سب کو بے خوف نہیں بنا سکتے جس طرح سن نے کہا ہے اور سر کے اہم بات جو ان نے بتائی ہے کہ وہ کہ ہمارا نوجہان جب خود یہ سوچنا شروع کرے کہ ہم کو استعمال ہونا نہیں ہے چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی ہو سیاسی لیڈران ہو ان کے ہاتھ ہو تو ہم ہمارا جو راستہ ہے وہ خود بخود ترخی طرف بڑھ جائیں گا اور نوجہانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ سیاست کو سمجھے سیاسی لیڈران کی فلسفی کو سمجھے اور دلوں میں بڑھ رہی نفرتوں کو کم کرنے کیلئے آگیا ہے اور محبتیں ہی انسان کو اچھی زندگی سکون اور صحیح راستے پر لے جا سکتی ہے نفرتیں ہمیشہ خون خرابہ پر ختم ہوتی ہیں نخصان چاہے کسی کا بھی ہو نخصان ہوتا ہے اگلے ہفتے ایسے ہی کسی مہمان کے ساتھ ہم آپ کی ملاقات کروائیں گے تب تک کے لیے میں جناب شیشراو صاحب چوان صاحب سے بہت بہت شکریہ کے ساتھ انہوں نے وقت نکال کے آئے اس پروگرام میں اس کے لیے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ جیسے سوچنے والے لوگ جب تک ہمارے دیش میں ہیں ہمیں اچھائی کے راستے پر چلنے کی راستے بتاتے رہیں گے اور ہماری جو ترخیہ ہماری جو پیار محبت کی جو ہماری پرمپرہ ہے اس کو ہم خائم رکھنے میں آپ لوگوں کی مدد سروری ہوگی جاناکہ صاحب مجھے شکریہ آپ کا آزا کرنا چاہیے کہ آپ نے مجھے اپنی ویچارت پرکٹ کرنے کا موقع دی ہے آپ کے ویچارت تو لوگوں تک پہنچ جانا ہے اور وہ اگر پہنچے اور اس کا کچھ اثر ہوا تو مجھے بہت خوشی ہوگی بہرحال محبت باٹیے محبتوں میں جو سکون ہیں وہ باٹنے کے بعد ہی محسوس ہوتا ہے فیلحال کے لئے اتنا ہی اگلے ہفتے پھر ملاقت ہوگی تب تک کے لئے شکریہ نمسکار خدا حافظ